نمسکار گانے کا جو اوریجنل اسکل ہے میرے حساب سے وہ ہے سی اسکل تو سی اسکل کے حساب سے اس میں آپ کو گانا اگر بجانا ہوگا تو اس میں کمالدھا اور کمالنی کا بحاظ کرنا انیواز ہوگا میرے حساب سے بیگنرس لیبل میں اگر اس گانی کو اگر آپ کو بجانا ہے تو گہ دھانی کا پریوگ آپ کو کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور میرے میں جو دوسرا راستہ نکالا ہے وہ ہے اے بیس پونم فلوٹ میں نے لیا ہے اور گانے کو میں نے فلیٹ اسکل پر رکھا ہے تو یہاں پر آپ کو جو نوٹس پریوگ کرنے ہیں بہت ہی سمپل ہے دیکھئے گا سب ہی کھلے ہوئے سوار ہیں بلکھل پادھا نیسہ رے گا ماتبر پادھا نیسہ رے گا ماتبر گانے میں چونکہ نسط فتح آلی صاحب نے گانا جو لیا ہے بہت اوپر نیچے ہر جگہ وہ گیا ہے تو ابھی اس ٹوٹریول کو میں بیگنرز لیول کے حساب سے ہی کاشٹ کروں گا تاکہ سیکھنے اور سمجھنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو بعد میں اس کا کوئی دوسرا ورزن کوئی سپانسر کریں گے تو پھر اس کا ایڈوانس لیول کا ورزن میں بناوں گا اس میں جو نوٹس آپ کو جو لگانے ہیں وہ سمپل اس طرح سے دیکھئے گا ما پا دھا می سا رے گا اس طرح کا ایک سرگم بنا لیں گے گا ما پا دھا نی سا رے گا گارے سا نی دھا پا مار گا اور پھر لور آکٹیوز کا ہو جائے گا گارے سا نی نی سا رے گا میرے حساب سے یہاں پر یہ ہمیں آساوری تھاٹ ملتا ہے آساوری تھاٹ کے جو نوٹس ہیں وہ یہاں لگ جاتے ہیں لیکن ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے سمپل ہی یہاں پر ہم گانے کے حساب سے آپ کے سامنے اس کو میں پرستود کرنے جا رہا ہوں جو جو نوٹس لگیں گے اس میں جو سرگم بولا گیا ہے اس کو میں کوشش کروں گا کہ یہ فلیٹ اسکل میں آپ کو سمجھا سکوں تو آپ اس کو اچھے سے بجا پائیں گے گانا اسٹارٹ کرتے ہیں اور انجن ٹریک پہ ساتھ پہلا لائن آ رہا ہے اس کو آدھے گیپ چھپتا ہے دیکھئے گا اب دوسرے بار بہت ہی سیپل نوٹ اب ہمارے پر پورا لائن آتا ہے سانسوں کی مالا پہ سمرو میں پیکانا گا مہ پا مہ پا مہ گا گا مہ دھا مہ ری سا گا گا مہ دھا مہ سمرو میں یہاں پہ آپ کو ٹنگیں تھوار لگانا پڑے گا گا مہ گا مہ دھا مہ ری سا سا گا سمرو میں پیکانا یہ ہمارا لائن آیا یہ ریپیٹیسن ہے اب اس کو پھر سے دیکھیں اب بلکل اس کو میڑ سے لی جائیں گا مہ پا مہ پا مہ گا گا مہ دھا مہ ری سا گا اس کو کئی بار خوب ریپیٹ کیجئے میڑ کے ساتھ تھوڑا کھٹکے کے ساتھ بھی عویاز کیجئے تو اچھا لگے گا پلین بھی بجانا چاہیں تو پلین بھی بجائیے اگر بگنر سلیور پر ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی سیمپل ہی بجائیے جب تک سو دو سو بار اس کو بجانا لیں تب تک کھٹکا نہیں لگانا ہے آگے دیکھتے ہیں تھوڑا ساپ چہلے جاگے ہمیں اس پیس کو لے چکے ہیں تھوڑا ساگے بڑھ کے لے رہے ہیں یہ بھی ہم کر چکے ہیں اس کو خوب ریپیٹیشنز میں آپ کو لینا ہے چونکہ یہ ہمارا مخرا ہے اب یہ ایک آلام اٹھا ہے یہ ایک آلام ہے اس کو ڈیوڑ ٹیپنگ سے لینا چاہے تو لے سکتے ہیں میں پلین لے رہا ہم اور بہت ہی اچھے سے لینا ہے تو نیدہ پادانی نیدہ پادانی نیدہ پادانی تو پورا حرکت کیا ہوا ہے گلے سے تو آپ کو بہت ہی پلین لینا ہے نیدہ پادانی نیدہ پادانی تین دفع سمجھے نیدہ پادانی ایک نیدہ پادانی دو نیدہ پادانی واپس آگے دہلا لائن کے پر آگے ہم ریپیٹ دیکھتے ہیں گا مہ پا مہ پا مہ گا گا مہ دھا دھا مہ ری سا سا گا تانگیں چلے گا ابھی اس پارٹ کو دیکھ رہے ہیں گا پا سا 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 نیدہ پانی سا نیدہ پادانی پھر ہمارا مکھڑا پکڑ لیا ہم نے دادہ پاپا مہ گا دادہ پاپا مہ گا سا 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 کی مالا پے سمروں میں پی کنا اب آگے دیکھ رہے ہیں یہ ریپیٹریسن ہمارے پاس چل رہا ہے اب یہاں سے حرکتیں شروع ہو گئے سا سا کی مالا پے نوٹیشن وہی رہے گا لے کے تھوڑا تھوڑا سا آپ کے بلو کا کام کرنا ہوگا فنگرینگ کا کام کرنا bash مرکہ گا مہ پا ما ڈھا پا مہ گا اس طرح سے ہم دیکھی گا اس لائن کو بدل بدل کر انہوں نے کہا ہے سانسوں کی مالا پہ سانسوں کی توڑ کر بریدنگ کو توڑ کر اس طرح سے لے رہے ہیں اب یہ دیکھیں سانسوں کی مالا پہ اس حرکت کو انہوں نے کیا ہے دیکھیں اسی حرکت کو دو تین بار ریپیٹ کر رہے ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے لے رہے ہیں اس کو سانسوں کی مالا پہ سانسوں کی اور اس کے بیک گراؤن جو تبلہ جو چل رہا ہے وہ ہے دادرا چل رہا ہے دھا دھن نا دھا دھن نا دھا دھن نا دھا دھن نا سانسوں کی مالا پہ اس طرح سے وہ لے رہے ہیں اب یہ بلکل بریٹ ہے سانسوں کی مالا پہ تنگیں لیں گے تو سے اس میں انہوں نے آف بیٹ سے لیا ہے تبلہ جو چل رہا ہے دھا دھن نا دھا دھن نا سانسوں کی مالا پہ اس طرح سے چل گئے ہیں یعنی جو دھا آ رہا ہے اس کے بعد وہ بولتے ہیں ہر بیٹس کے بعد میں بولتے ہیں اس کو ہم نے بولتے ہیں اناغت ہمارے جو انڈین کلاسیکل موجک میں اس کریاں کو اناغت بولتے ہیں یعنی تال کی جو ماترہ پہلے آئے گی اور سور بعد میں آئے گا اس کے بعد پھر تہائی لے کر اس میں آ کر ہم ملتے ہیں اب یہ علاپ وہ اٹھا ہے اور ایک مرکی لے کر انڈ کرتے ہیں بہت ہی سارپ مرکی ہے بہت ہی سارپ لینا ہے بہت ہی جوردست لینا ہے اور بہت ہلکے سے لینا ہے بس سندرتہ دکھنی چاہیے مگری سارپ 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 مگا رے سارے گا رے سانی سارے گا رے سانی دھا پا مگا بہت یہاں یہ میرے حساب سے جو حرکت ہے وہ کیا ہوا قریب قریب وہ سولہ گون کے آجو آجو ہے تو اس کو آپ کو پھورا فنگرنگ کا بھیاس خوب کرنا ہوگا دیکھیں مگا رے سارے گا رے سانی دھا پا مگا اس کا خوب عبیاس کرنا ہوگا مگا رے سارے گا رے سانی دھا پا مگا اس کو خوب عبیاس کرنا پڑے گا آپ کو کی پانے پا مگا یا intیہ ہے یہی پیاری بندگی ہے یہی پہر پوتا ہے مگا کی رہا ہے یہی تیری بندگی ہے لیجئے دیکھتے ہیں گھرے سانی دھاپا ماں پا ماغا گھرے سانی دھاپا ماں پا ماغا گھرے سانی دھاپا ماں پا ماغا اس طرح سے آپ کو لینا ہے ویڈیو لیشن جو ہے بیگنر سیلیبل کی اس آپ سے کوشش کر رہا ہوں کاسٹ کرنے کے لئے لیکن آپ کو لگ گیا ہوگا کہ یہ بلکل ایڈوانس لیبل پر ہے پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو باریکیاں اس کی جو ہے بیگنر سیلیبل پر لاکر آپ کو میں سمجھا سکوں اس کی جو ہے بیگنر سیلیبل پر ہے گا ماغا دھا ماں ریسا گا اب اس کو آپ ڈائریکٹ یہاں سے اس گاہ سے اس گاہ پر اوپر تار سب تک میں آ رہا ہے گھرے گا ہائی پیچھ میں انہوں نے پکڑ لیا گھرے گا گھرے سانی سارے گھرے سانی دھا پا ماں پا مگا گھرے سانی سارے گھرے گا اس طرح سے لیا انہوں نے گھرے سانی سارے گھرے گا دیکھیں گھرے سانی سارے گھرے سانی دھا پا مگا سانی دھا پا مگا گھرے سانی دھا پا مگا گھرے سانی دھا پا مگا سانسوں کی مالا پہ اب یہ آئے اب یہ شبد کو آلاپ چاری میں انہوں نے کر کے دکھا ہے گھر سانی سارے گار گھر سانی سارے گار گھر سانسوں کی مالا پھر گھر سانسوں کی نیدہ نیرے سانی گھر سانسوں کی گھر سانی سارے گار گھر سانی سارے گار گھر سانی سارے گار گھر سانسوں کی گھر سانسوں کی